ورزی کر رہے ہو تم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور یہ حساب تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں عدالتوں کو کہتا ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے یہ کیسا قانون ہے کہ روڈز بند کرو تو وہ آئی نہیں ہے صوبہ بند کرو تو آئی نہیں ہے پارپ سارپاکستان بند کرو تو آئی نہیں ہے اور اگر عمران خان کہتا ہے کہ اسلام آباد بند کرو تو غیر آئی نہیں ہے تو جنابِ اللہ انہوں نے ہمارا کام آسان کر دیا آئین میں گنجائش آ گئی ہے قانون میں گنجائش آ گئی ہے کہ عمران خان ٹھیک کہتا ہے عمران خان اسلام آباد بند کرنے کا حق رکھتا ہے کیونکہ یہ ملک ان کا تو نہیں ہے یہ ملک ہمارا بھی ہے اس ملک میں ہمارا حق ہے اور کسی کی جورت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے بال کو بھی نقصان پہنچا سکے ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کل میں سارے صوبے کو لے کر صبح دس بجے سوابی سے چلیں گے اور سنامی یہاں سے جا کر بری گالہ پہ رکے گی اور عمران خان کو ہم وہاں سے نکالیں گے اور دکھائیں گے کہ پتھان یہ بھی کر سکتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں اور مجھے نوشہرہ کے لوگوں کا پتہ ہے کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے آپ ہمارے ساتھ کل دس بجے آپ جا رہے کے نہیں یہ نہ ہو میں سب کو جانتا ہوں میں ہر گھر والوں کو جانتا ہوں ہر گلی کے لوگوں کو جانتا ہوں ہر گاؤں کے لوگوں کو جانتا ہوں میں نے سب شکلیں ابھی بھی نظر آ رہی ہیں تو میں سب کو دیکھوں گا اگر گاڑی ہو یا نہ ہو بس میں آنا ہے ہر طریقے سے پہنچنا ہے پھر ہم نے بنی گالہ جانا ہے تو کل صبح دس بجے دو تاریخ کی کال بعد میبا ہوگی لیکن آپ سب نے گھر سے نکل کے صبح دس بجے سوا بھی پہنچنا ہے اور ہم میں اس جلوس کو لیٹ کروں گا اور سیدھا ہم بنی گالہ جائیں گے راستے کھولتے جائیں گے کنٹینر پھینکتے جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے میں نواز شریف کو کہتا ہوں میں چودرین نسار کو کہتا ہوں میں وزیراعالہ پنجاب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پتھانوں کو للکارا ہے ہمارے راستے بند کیا ہے ہمیں پاکستان سے کار دیا کل سارا دن اور اگر ہمیں پاکستان سے جدا کروگے تو تمہارا برا حشر کر کے دکھاؤں گا دوشہرہ میں وزیراعالہ کے پیپرویز خٹک جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ امران خان کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے کل صبح دس بجے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل صبح دس بجے تمام لوگ سوا بھی پہنچیں میں ان کو کہتا ہوں کہ چھوٹے سوبوں کا تم حقوق بھی نہیں دیتے ہمارے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتے ہو جب ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں غدار کہتے ہو ہمیں ملدشمن کہتے ہو ہمیں کہتے ہو کہ آئین توڑا ہے تم نے تو میں عدالتوں کے کہتا ہوں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے انہوں نے قانون توڑا ہے انہوں نے کل ملدشمنی کی ہے اس صبح کے پتھانوں کے ساتھ انہوں نے بدماشی کی ہے تو میں عدالتوں کے کہتا ہوں کہ ان کے خلاف آئینی اقدام لیا جائیں اگر ان کے خلاف اقدام نہ لیا گیا اور کل عمران خان یہ حرکت کرے گا اس کے خلاف اگر کوئی ایسا چارہ جوئی ہوئی تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہم کہیں گے کہ عدالتِ ازاد نہیں ہے میں آج کہتا ہوں عدالتِ ازاد ہے میں آج کہتا ہوں عدالت طاقتور ہے اپنی طاقت استعمال کریں ان کے خلاف آپ قدم لیں ان کے خلاف قانونی کا راجوئی کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ اور بولیں گے پھر ہمارا حق بن جائے گا میں نواز شریف کو کہتا ہوں کہ تم ہمارے حق نہیں دیتے ہماری بات نہیں سنتے تو ہمیں باغی بنانا چاہتے ہیں